ذرا غور تو کرو پیارے بزرگو اور دوستو ہمارے نبی کی شان اور عدمت کے صدقے تو جائیں کیا مخام ہے ہمارے نبی کا اور خوران شریف کے حوالے سے سمجھاتا ہوں ایک بار اور درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بزرگو اور دوستو ذرا غور تو کرو خوران شریف کے حوالے سے میرے آخا کی ایک عظمت سماعت کرتے چلو کہ میرے آخا کے برابر انبیاء نہیں ہو سکے میرے نبی کے برابر نبوت والے نہیں ہو سکے میرے نبی کے برابر رسالت والے نہیں ہو سکے میرے نبی کے برابر وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک جگہ ہو کر بھی میرے نبی کے برابر نہیں ہو سکے پیارے بزرگو اور دوستو یہ خوران بیان کر رہا ہے یہ عظمت ایک مصطفیٰ بہوالے خوران ذرا سماعت کرتے چلیں اللہ رب العزت خوران شریف میں ارشاد فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضُّلَّا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُمْ ذرا زور سے اور ذرا زور سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ہم نے رسولوں پر چند رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہم نے بعض رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی میرے پیارے بزرگواردو بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُمْ چند رسولوں پر ہم نے ایک رسول کو فضیلت دی اللہ رب العزت خود اپنے مقدس کلام خوران پاک میں ارشاد فرما رہا ہے پہلے اس کا ایک اور ترجمہ بھی بنتا ہے کیونکہ یہ جو لفظ باز عربی میں ہے اس کا معنی آتا ہے چند جیسے کہ اردو میں بولتے ہیں چند لوگ آ رہے تھے چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ جا رہے تھے چند کا مطلب تھوڑے لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے اور عربی میں یہی لفظ باز ایک آدمی کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور چند لوگوں کے لئے بھی بولا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُمْ تِلْكَ الرَّسُولُوْ فَضْبَلَّا ان رسولوں کو ہم نے فضیلت دی باز پر باز کو چند رسولوں پر چند رسول کو ہم نے فضیلت دی یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے چند رسولوں پر چند رسول کو فضیلت دی باز رسولوں پر باز رسول کو فضیلت دی اور پھر اس کا ایک ترجمہ اور کیا ہوگا ہم نے باز رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی اب ذرا غور کرو پیارے بزرگو اور دوستو یہ تو خوران اور اس کا ترجمہ ہوگا اب ذرا اس کی تشریح بھی دیکھ لو ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے حضرت سلیمان کو فضیلت دی سلیمان علیہ السلام پر حضرت زکریہ کو فضیلت حضرت زکریہ پر حضرت یحیاء کو فضیلت حضرت یحیاء پر حضرت عسیق کو فضیلت عسیق پر حضرت اسماعیل کو فضیلت حضرت اسماعیل پر حضرت ابراہیم کو فضیلت حضرت ابراہیم پر حضرت نوح کو فضیلت حضرت نوح پر حضرت آدم کو فضیلت یعنی کہ حضرت عیسیٰ فضیلت والے تو ہیں لیکن موسیٰ کے برابر نہیں ہے حضرت موسیٰ فضیلت والے تو ہیں حضرت اسماعیل کے برابر نہیں ہے حضرت اسماعیل فضیلت والے تو ہیں مگر حضرت ابراہیم کے برابر نہیں ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم فضیلت والے تو ہیں حضرت نوح کے برابر نہیں ہے حضرت نوح فضیلت والے تو ہیں آدم کے برابر نہیں ہے اور اللہ کہہ رہا ہے بندو سن لو جب یہ سارے مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سارے پیمبر مل کر مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے نبی آزم کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے رسول رسول ہو کر فا ایک دو جیسے نہیں ہے رسول رسول ہو کر برابر نہیں ہو سکتے ارے رسول رسول ہو کر برابر نہیں ہو سکتے انہیں امتی ہو کے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے نہیں نہیں